فضل و کرم اس کی توفیق اور حنایت سے ایک بار ہم پھر مرکز اسلام جب مسجد محمد ابو بکر صدیق میں موجود ہیں جمعہ کے اس تھوڑا سے وقت میں ہم نے یہ سننا ہے اور جاننا ہے اسلام نے ہم پر سب سے زیادہ حق کس کا رکھا ہے کہ ہم کس سے سب سے زیادہ محبت کریں اس کے لیے یہ آیت مبارکہ آپ نے سمات فرمائی ہے صورت الانفال کی آیت نمبر چوبیس ہے پارہ نمبر نو صورت نمبر آٹھ آیت نمبر چوبیس ایمان والوں سے یہ کہا گیا اے ایمان والوں استجیبو للہ وللرسول اللہ اور اس کے رسول جب تمہیں بلائیں تو تم کیا کرو ان کے بلاوے کو قبول کرو اس بلاوے پہ حاضر ہو ارادہ آپ جب کبھی بھی جب بھی وہ تمہیں بلائیں ان کی آواز پہ لبے کہہ کے ان کے پاس آجا ان کی آواز کو سنو اور اس کی تابعہ داری کو اب یہ جو سارا معاملہ ہوا یہ بڑا خوبصورت ایک منظر ہے کہ نبی اکرم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت عبی بن کعب کو آواز دے رہے تھے یہ عبی بن کعب امت کے سب سے بڑے قاری ہیں یہ اتنی عظیم کاری ہیں کہ جب قرآن پڑھتے تھے تو اللہ خود قرآن سنتا تھا اور پیغام آتا تھا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے قرآن سنیں ان کو قرآن سنائیں اس لیے کہ جب یہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ کو بڑے اچھے لگتے ہیں تو یہ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں آپ نماز پڑھ رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی ایک بخاری شریف کی روایت میں ایک نام ہے حضرت سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں وہ نماز پڑھا رہے تھے تو حضور پاک نے آواز دی ایک میں حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا ذکر انہوں نے بھی جواب نہیں دیا یہ سمجھا کہ میں نماز پڑھ رہا انہوں نے بھی جواب نہیں دیا اس خیال سے کہ میں نماز پڑھ رہا نماز پڑھنے کے بعد جب حاضر خدمت ہوئے بارگاہ مستخوی صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھئی میں نے تمہیں اب کب بلائے میں نے تو اس وقت بلائیا تھا کہا میرے آقا میں نماز پڑھ رہا تھا تو فرمایا تم نے اللہ کا پیغام نہیں سنا کہ میرے محبوب جب بلائیں تب آزیر ہو جاؤ جب بلائیں یہ پوری دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کا سب سے قریبی رشتہ رسول اللہ سے ہے میں ہوں میرا بھائی ہے میری رشتدار ہے میری امی ہے میرے باجان ہے میرا جسم علیدہ ہے ان کا علیدہ ہے میری فکر علیدہ ہے ان کی علیدہ ہے لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا یہ وہ شخصیت ہے جن کو ہم نے تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب کر دی ہوئے اتنے یہ تمہارے قریب ہیں اور جتنے ہمارے قریب ہیں اتنے ہی ہمارے مالک بھی ہیں ہماری جانوں کے مالک ہیں ہمارے وجود کے مالک ہیں ہمارے خیالات کے مالک ہیں جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو پھر ازادی ختم ہو جاتے ہیں اسلام کے دائرہ میں جب ہم آگئے ہیں اب اس کا مطلب ہے سانس بھی میں نے ویسے لینا ہے جیسے اسلام نے لینے کی اجازت دی ہے ہاں نہیں اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں میں لے سکتا مثلا میرے پاس روڈ سے گزرتے ہوئے انتہائی حسین و جمیل خاتون گزری اس نے بہترین خوشبو لگائی ہوئی تھی تو میں نے اس کی ساری خوشبو میرے جسم میں سرائیت کر گئی اسلام نے کہا یہاں سانس بھی نہیں لینا میں پابند ہوں اس کے احکامات کو ماننے کا اگر میں مسلمان کہلانا چاہتا میں اس کی مرضی کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتا کیونکہ اس نے منع کر دیا اس نے کہا یہاں سانس نہیں لینا اس لیے کہ سانس لے گا تو خوشبو اندر جائے گی پھر اس کی طرف دیکھے گا توجہ اس کی طرف ہوگی تو ایمان ساری برباد ہو جائے گا اس لیے یہاں سانس لے لے یہاں سانس نہیں لینا ہم بحیثیت مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اپنی سانسوں اپنی خیالات تخیولات اپنے ارادے اپنے وجود اور اپنی روحوں کے ساتھ اس طرح کھڑے ہیں کہ وہ جس چیز کی اجازت دیں گے صرف وہی کر سکتے ہیں اس کے لئے وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں یہ مسلمان ہے اس کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا تم یہ نہ سمجھو کہ تم آزاد ہو ایسے تو ہم آزاد ہے ہی نہیں ایسے تو ہم آزاد نہیں ہے ایک ہمیں ایک خطہ سے دے دی ہے اور کہا اللہ روٹی کا ٹکڑا پکڑ لو اور اس کو بیٹھ کے ارام سے کھاتے ہیں تو تم آزاد ہو ہم کہاں آزاد ہیں ہم کہاں آزاد ہیں آزادی کس چیز کا نام ہے آزادی نام ہے اظہار رائے کا تو جب میں اظہار رائے ہی نہیں کر سکتا میں اپنی رائے ہی نہیں دے سکتا تو پھر میں کہاں آزاد ہوں میری سوچ بھی قید ہے میرا وجود بھی قید ہے میری زبان بھی قید ہے مجھے ہر طرف سے خطرہ ہے کہ میں نے آزادی رائے کی تو کہیں مجھے ارسٹ نہ کر لیا جائے کہیں مجھے پریشان نہ کیا جائے یہ کیا ہے یہ ہے اسلام سے دوری جو جو انسان اسلام کے قریب ہوتا جاتا ہے حضور کی محبت آتی چلی جاتی آتی چلی جاتی آتی چلی جاتی ہے دنیا بھی ساری فکرات ختم ہو جاتی اس کے لئے میں آپ نے حضور رحمت اللہ علیہ کا ایک جملہ ارض کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ والوں کی زندگی کیسی ہوتی فرماتے ہیں آپ فرمایا کرتے تھے جن کا توقل اللہ پہ ہوتا ہے جن کا توقل اللہ پہ ہوتا ہے تو فرمایا ان کی زندگی زندہ والی اور فوتشدہ والی ایک جیسے ہوتی ہے وہ اس جہاں میں رہے ہیں یا اس میں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ یہاں جہاں والا یہاں جہاں ہے یہ بھی رب کی مرضی سے ہے ادھر والا جہاں بھی رب کی مرضی سے یہ توقل کا مہگار اسلام نے سپریم کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومنوں کی جانوں سے زیادہ جو قریب ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا غلط رخ دکھایا گیا ہے اسلام کا کہ اسلام شاید زبردستی کا مذہب ہے اسلام شاید ٹیررسٹ ہے نہ 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 ایسے نہیں اسلام تو اتنا حلیم مذہب ہے اسلام تو اتنا پیارا مذہب ہے کہ یہ مرتے ہوئے کتے کو بھی پانی پلاتا ہے یہ جو ہمارے ہاں صبح صبح گزرو نا بڑے بڑے روڑوں سے تو وہاں پنجرے لے کے لوگ بیٹھے ہیں کہ چریہ آزاد کر دو چریہ توتہ آزاد کروا دو اتنے پیسے دیں اس سے پوچھو کہ تجھے کس نے اجازت دیں کہ تجھے چڑیا پکڑ کے بیٹھ ہی دیں اسلام نے تو کسی ایسے پرندے کو پکڑنے کی اجازت نہیں دی جس کو اللہ نے آزاد پیدا کیا انسان تو بڑی دور کی بات ہے پرندہ چھوٹی سی چڑیا چھوٹی سی چڑیا اڑتی ہے کبوتر اڑتا ہے کوا اڑتا ہے یہ آزاد ہیں اسلام نے ان کو پکڑ کر قید کرنے کی اجازت نہیں دی یہ آزاد ہے تو جب جانوروں کے حقوق بتائے جب چرندوں پرندوں کے حقوق بتائے کیڑے مکڑوں کے حقوق بتائے سامپ ہے کیڑے مکڑوں میں ایک صرف سامپ جو ڈستہ ہے تو ڈست کے بندہ مار دیتا صرف سامپ ہے جس کو کہا کہ اس کو تنبیح کرو پہلے دیکھیں اسلام کا حسن سامپ کو مارنے سے پہلے بھی تنبیح ہے چھے جائے کہ مسلمان مار دو سامپ کو مارنے سے پہلے بھی تنبیح ہے کہ تو چلا جا وغرنا میں تجھے مار دوں گا پھر وہ چلا جائے تو پھر نہیں مار دو پھر نہیں مارو اور اگر وہ نہ جائے تو پھر تمہیں اختیار ہے چاہے مار دو چاہے پکڑ لو جو مرضی کر تو جب سامپ کے معاملے میں احتیاط ہے حالانکہ وہ موزی جانور ہے اس کے علاوہ بلی ہے اور کیڑے مکڑوں میں سے کوئی اور جانور ہے چھپکلی ہے فلاں ہیں فلاں ہیں جو چھپکلی ہے اس کا تو قصہ لائے لائے ویسے اس کے علاوہ جتنے جانور ہیں کسی کو مارنے کی اجازت ہے چونٹی کو مارنے کی اجازت نہیں چونٹی کو مارنے کی اجازت حالانکہ وہ بھی کٹتی ہیں اور وہ کٹتی ہے تو ہرکی ایسے لگتا ہے خارش ہوئی ہے تھوڑی سی تکلیف ہوئی اسلام نے اس کو بھی مارنے کی اجازت ایک جگہ حدیث میں آیا کہ کسی نے سینکڑوں کی تعداد سے چونٹیوں کا ایک جب گٹھا تھا تو وہ آگ لگا تھا آگا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت ناپسند فرمایا کہ تم نے چونٹیوں کو کیوں آگ لگا یہ کب باتیں سمجھائیں گی جب اسلام سے وابستہ ہوں گے کہ کس چیز کا اسلام نے کیا حق رکھا ہے کس چیز کی عزت و وقار کیا ہے کس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے کس کی شان کیا ہے کس کے ساتھ ہم نے کس حسن سلوک کے ساتھ بھی شان ہے شایخ عبدالعاق محدث دیل بھی فرماتی ایک سام تھا جو میرے سامنے آیا تو میں نے اس کو ہٹایا وہ نہیں ہٹا تو فرمایا میں نے سام پکڑو کہ اس کے سر پہ مار گیا فرمایا کچھ دیو بھی تو لمبے قدوم علی جنہ آگیا انہوں نے کہا کہ تم نے ہمارا بندہ مار دی ہے آپ فرمانے لگے میں نے تو سام مارایا اگر تمہارا کوئی جن سام کے حلیے میں تھا تو میں تو ذہمہ دار نہیں ہوں میں نے تو حضور پاہ کی حدیث کے مطابق پہلے اس کو منع کیا اس کو جانے کے لیے کہا وہ نہیں گیا تو میں نے مار دیا کہنے لگے نہیں کیس ہمارے قاضی کی عدالت میں ہے آپ کو وہاں جانا پڑے گا شایخ عبدالعاق محدث دیل بھی فرماتے ہیں وہ مجھے لے گئے اور میں جا کے کٹیرے میں کھڑا کر دی قاضی کہنے لگا کہ وہ فلانے والا جن ہے اس کو بلاؤ اس کو بلائا اسے کہا کہ یہ بندہ کہتا ہے میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑی ہے اس بندے نے جس کو قاضی نے بلائے تھا جنوں کے قاضی نے بلائے تھا اس نے کہا میں اس کی گوائی دیتا ہوں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی تھی تو میں آپ کے دربار بھی کھڑا تھا ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے تو پھر انہوں نے باعزت طور پر شیخ عبدالحق محدد سے دیل بھی فرماتے ہیں مجھے چھوڑ دیا واپس اسلام یہ بتاتا ہے کہ کسی انسان تو انسان جانور کو بھی آپ بلا وجہ نہیں مار سکتا بخاری میں روایت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے ایک عورت نے بلی قید کر دی بلی قید کر دی اور قید کرنے کے بعد اس نے نہ اس کو پانی پلایا نہ دودھ پلایا نہ روٹی کھلائی وہ بھوک کی شدت میں مر گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتا اللہ نے اس بلی کو مارنے کی وجہ سے عورت کو جہنم میں بھیج دی تو بلی مار دو تو جہنم ملتی ہے تو حضور کے غلام ہو تو بتاؤ کیا بنے گا کیا بنے گا یہ حقوق ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آکھیں اب میں آپ کو صورت توبہ کی طرف لے کے جاتا ہوں جس میں اسلام نے جو کیٹیگوریکلی ہمیں بتایا ہے کہ کون ہے جو تمہاری محبتوں کا سب سے جدہ حق دار ہے پہلے پہلی آیت کیا ہے آیت نمبر تیس پہلی آیت سنیں آیت نمبر چوبیس سنیں یا ایوہ اللذین آمانو اے ایمانوالو لا تتخیدو آباءکم نہ تم پکڑو نہ تم دوست بناو اپنے باپوں کو و اخوانکم اور اپنے بھائیوں کو ان استحب القفر علیل ایمان اگر وہ ایمان سے زیادہ کفر کو پسند کرے اگر وہ اسلام سے زیادہ تو فرمایا نہ باپ کو دوست بناو نہ بھائی کو دوست بناو وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُلَائِكَهُمْ الظَّالِمُونَ تو فرمایا جو کوئی پھر انہی سے دوستی لگائے باپ سے بھی اور بھائی سے بھی تو سمجھ لو یہ ظالم ہے یہ کون ہے ظالم اگر یہ ایک بھائی پسند کرتا ہے اسلام کو مولوی انجی ان دنیں چالا اسی کاروبار کرنا ہے اسی حالِ باہر جانا ہے اسی یہ کرنا ہے اسی وہ کرنا ہے اسلام پہ کفر کو پسند کیا تو فرمایا کہ یہ ظالم ہے کون ہے یہ ظالم ہے ان سے محبت نہیں کرو یہ نہیں کہا کہ قطط علقی کر دو یہ نہیں کہا یہ نہیں کہا کہ قطط علقی کر دو یہ کہا ہے کہ ان سے محبت نہیں کرو محبت کس سے کرو اللہ اور اس کے رسول سے کرو اب یہ دیکھیں محبت کا میں یار کیا ہے فرقل اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیجئے انکانہ آباؤکم اگر تمہارے باپ باپ سے مراد ہے باپ چچا تایا باپ کی عمر کے جتنے بڑے بڑے ہیں سب دادا اور اس کے رشتہ دار یہ سب باپ میں آتے ہیں اہباؤکم و ابناوکم اور تمہارے بیٹے و اخوانوکم اور تمہارے بھائی و ازواجوکم اور تمہاری عورتیں و عصیرتکم تمہارا قمبا و موالون اقترفت موہا اور تمہارے کمائی کے مال و تجارت ان تخشونک سادہ اور وہ سودہ سلف جس کے ضائع ہو جانے کا تمہیں خوف و خدشہ ہے و مساکن تردونہا اور خوبصورت مکانات کوٹھیوں بنگلے محل جو رہنے والے ہیں جن کے ادھر ہمارے دل لگے ہوئے ہیں مکان ایسا ہو واشروم ایسا ہو کچھن ایسا ہو ٹائلیں ایسی ہو پتھر ایسا لگا ہو شیشہ ایسا لگا ہو یہ کیا ہے یہ وہ چیزیں دنیا کی ہیں جن کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں فرمایا احبا الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلی اگر یہ ساری آٹھ چیزیں تمہیں محبوب ہیں اللہ سے اس کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِعَمْرِ پھر انقریب اللہ کے عذاب کا انتظار اب تیسری آیت شروع اس کے بعد پھر اس کے اوپر تجزیہ کریں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور اسلام ہمیں کھان لانا چاہتا ہے یہ تیسری آیت ہے سورة اللہ اکبر اٹھائیس مسیح پارہ سورة المجادلہ دو تین آیتیں پڑھ کے پیچھے کا سیاق کلام کے ساتھ ملانا چاہتا آیت نمبر انیس ہے بیس ہے اکیس ہے اور بائیس ہے استحوض علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ فرمایا جو اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا جو اللہ کی یاد سے ان میں پڑ گیا ان کی محبتوں میں پیسہ دکان مکان کٹھی کارے منلے تجارت اور ان کی محبت میں پڑ گیا فرمایا اس کے دونوں مہنے کر سکتے ہیں نمبر ایک اس پر شیطان غالب آ گیا کہ جس نے اسے اللہ کی یاد بھلا دی اور اس کا ایک معنی ہے یہ بھی کر سکتے ہیں فرمایا جس نے اللہ کی یاد چھوڑ دی شیطان اس پہ غالب آ جس نے اللہ کی یاد چھوڑ دی ذکر اللہ چھوڑ دیا شیطان اس پہ اولائی کا حضب الشیطان فرمایا جو جو چیزیں جو اسباب جو معاملات جو سارے کام ہیں جن سے انسان پر شیطان غالب آتا ہے اور یہ اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے وہ سارے اسباب وہ ساری چیزیں جن سے شیطان غالب آ جاتا ہے فرمایا اولائی کا حضب الشیطان یہ سب اس سیطانی گروہ ہے اور فرمایا یاد رکھو شیطان کا گروہ ہمیشہ خسارے میں رہے کیوں خسارے میں رہے گا اس کے لئے یہ آیت سن لیں اس کے لئے یہ آیت سن لیں تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے کہ شیطان کا گروہ کیوں خسارے میں رہے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپر یہ قرآن مجید نازل ہوا اس کی ایک ایک آیت اتنی پیاری اور خوبصورت ہے اس کو ملا کے پڑے تو مضمون واضح ہوتے چلے جاتے فرمایا شیطان کا گروہ اور شیطان خود کیوں خسارے میں ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد رکھو لَأَمْلَ أَنَّ جَهَنَّمَا مَنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ اجْمَعِينَ فَمَنْ تُو اور تیرے گروہ کے جتنے افراد ہیں انہیں سب کو اکٹھا کر کے میں نے دوزق کی آگ میں پھینک دیں ان سب کو اکٹھا کر کے میں نے دوزق کی آگ میں پھینک دینا اور فرمایا قُلْ لَا سَالُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجَبُ اور یہ جو اسلام کا بتایا ہوا خوبصورت قانون اور زابطہ ہے کتنا پیارا ہے کہ جو شیطان کی طرف گیا اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا وہ شیطانی گروہ ہے وہ حزب اختلاف ہے وہ اپوزیشن ہے یہ وہ سارے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی جللہ جلالہ قیامت والے دن سبھی کو اکٹھا کر کے دوزق کی آگ سے اور لَأَمْلَأَنَّ مَلَا يَمْلَو اس کا مطلب ہوتا ہے بھار دینا بھار دینا کیا مطلب ہوتا ہے بھار دینا مِلْءُ الْفَمِي یَمْ مَلَءُ الْفَمَا مُوہ کا بھار جانا وَمِٹ آئی اور مُوہ کا سختی سے دوایا اور قابو نہیں ہوا تو کہہ نکل گئی بات اب یہ ضبط کے بعد نکلی ہے تو یہ ناقض وضوح ہوتی ہے وضوح توڑ دیتی ہے یہ وضوح توڑ دیتی ہے تو مِلْءُ الْفَمِي کا مطلب ہے مُوہ کو بھار دینے والی شہ ہے تو جہنم کے بارے میں فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَا مِنْكَا وَمِنْ مَنْتَبِعَا کَمِنْهُمْ اجْمَعِينَ تجھ سے اور تیرے ہواریوں سے ہم جہنم بھریں گے اور جہنم کو کیسے بھریں گے میں تو حیران ہوں اللہ تعالیٰ کے اس کلام پر کہ کیا اس نے بات ارشاد فرما دی کہ وہ جو جہنم ہے اس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی وزنی پتھر پھینک دو تو وہ ستر سال کے بعد بھی زمین کی تیہ میں نہیں پہنچ سکتا ستر سال کے بعد بھی زمین کی تیہ میں نہیں پہنچ سکتا اس جہنم کے بارے میں فرمایا اللہ میں اس جہنم کو بھر دوں گا مانا کیا ہوا دو چیزیں ہم سمیٹیں گے ساتھ تو ہماری بات کی وضاحت ہو جائے گی نمبر ایک نمبر ایک جو جو شیطان کے پیچھے چلا ہوا ان سب کو جہنم میں اندر ڈالا جائے گا اور نمبر دو حدیث بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس غلیے کو یہ جو غلیہ جس میں اس نے اپنے مابوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بشرہ مبارکہ بنایا ہے اس کو عذاب نہیں دے گا اس کو تبدیل کر دے گا اس کی کیا انہوں نے مثال دی کہا اس بندے کے غلیے کو بکھیر دیا جائے گا اس کے موہ میں جو ایک داڑ ہوگی ایک داڑ ہوگی اس کو اہد پہاڑ کے برابر موٹا اور بڑا کر دیا جائے گا اور نیچے والا ہونٹ لٹک کے سینے سے نیچے آ جائے گا اور اوپر والا آنکھ اسے اوپر چڑ جائے گا اتنا خوفناک جہنم کا منظر ہوگا تو فرمایا میں اس سے بھروں گا تم سب کو جو شیطان کے پیسے چلا تو یا اللہ ہمیں اتنا ڈرا دیا ہے اب کوئی محبت کی اور پیار والی بھی بات سنا تو فرمایا سن لو فرمایا یہ یاد رکھو قَتَبَ اللَّهُ لَا أَغْلِبَنَّا أَنَا وَرُسُلِي غَلْبَا میرا اور میرے رسول ہی کریں غَلْبَا میرا اور میرے رسول ہی کریں جو مجزی کو ہی کر لے غَلْبَا کس کا رہنا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں پھر فرمایا فرمایا اس لئے اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌ عَزِيز اس لئے کہ ساری قوتوں کا مالک بھی اللہ ہے اور سب پر غالب بھی اللہ ہے یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد لا تجیدو قَوْمَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فرمایا جو شخص ایسا ہوا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف سے دوستی لگائی اللہ اور اس کے رسول کے مخالف سے دوستی لگائی اور وہ دوست کون ہوا وَلَوْكَانَ آبَاءَهُمْ اگرچہ وہ سگا باہا پہ کیوں نہ ہو وَأَبْنَاءَهُمْ اگرچہ وہ سگا بیٹا ہی کیوں نہ ہو وَإِخْوَانَهُمْ اگرچہ وہ سگا بھائی کیوں نہ ہو اگرچہ وہ سگا کمبہ ہی کیوں نہ ہو اگر اس نے لگا لی تو بربادی اس کا مقدر ہے اور اگر اس نے دوستی نہ لگائی کہا ابا جی تاڑی را وکھڑی ساڑی وکھڑی پائی جان کسی وکھڑے ہسی وکھڑے اوہ پتر نگل بار جدو تو رسول اللہ تھا نہیں تھے تو ساڑا کی لگ رہے اور کمبے والوں سے سارے تعلق توڑ دیئے اسلام کے لیے اللہ فرماتا ہے میرے معبوب کو آگے رکھا میرے معبوب کی محبت کو آگے رکھا میری محبت کو آگے رکھا فرمائیں ایسے لوگوں کے دلوں پہ ہم ایمان نقش کر دیتے ہیں ایسے لوگوں کے دلوں پہ ایمان ہم نقش کر دیتے ہیں یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ میں اتنے بڑے دشمنوں سے دشمنی دوں گا تو میری حفاظت کون کرے گا اور اتنا بڑا میرا خاندان ہے تو کوئی مجھے گولی بھی تو مار سکتا ہے میری حفاظت کون کرے گا تو اللہ نے فرمایا سیکیورٹی گارڈ نہیں رکھنا سیکیورٹی گارڈ پیسے نہیں خرچ کرنے اور گھر کے اندر بھی بند ہو کے نہیں بیٹھ جانا نہیں ایسا نہیں کرنا فرمایا میرے پر یقین رکھو تیری حفاظت کے لئے میں نے جبرائیل کی ڈیوٹی لگا دوں وَأَيَّدَهُمْ بِرُوْحِمْ مِنْ یہ وہ جبرائیل ہیں یہ وہ جبرائیل ہیں جب حضرت سیدنا آسان بن صاحبت حضور کی تعریفیں کرتے تھے تو حضور فرماتے تھے یا اللہ جبرائیل کے ذریعے اس کی مدد فرما یا اللہ جبرائیل کے ذریعے اللہ اللہ آپ دیکھیں جبرائیل ایسے مدد کرتا ایسے ایسے یہ بھی دیر میں ہیں یہ بھی دیر ہے یہ جو ایسے چھٹکی ہے یہ بھی دیر ہے اللہ تعالیٰ جلل جلالہ اپنے محبوب کی شانے کیسے بیان کرتا ہے کیسے ان کے مقام اور مرتبے ان کی بات کا وقار بیان کرتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے مدد مانگو تو اللہ مدد دیتا ہے اللہ مدد کہا کس کے ذریعے حضور دیتا ہے فرمایا دیکھ لینا کسی دن تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں دو صحابہ کی علیہ دا روایت ایک ہے حضرت ابو مالکہ رضی اللہ تعالیٰ یہ علیہ دا بتاتے ہیں عبداللہ بن مسعود علیہ دا بتاتے ہیں حضرت ابو مالکہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما تھی ایک دن جنگل پہ داکو پڑ گئے اب میں نے کہا یار یہاں پہ تو کوئی نہیں ہے اللہ سے کہتے ہیں انصر یا ارحم الراحبین اور سب رحموں سے بڑھ کر رحم فرمانے والے میری مدد فرما فضرت تین دفعہ میں نے بات کی ایک بندہ آیا اس نے اس ڈاکو کا سر کٹا باقی باگ گئے پھر واپس مڑا ابو مالکہ کہنے لگے کون ہو تم کہنے اللہ سے مدد نہیں مانگی کہا چوتھے آسمان سے تیری مدد کرنے آیا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہتے ہیں اسی طرح ایک رات مجھے بھی ایک ڈاکو نے پکڑ لیا تو ایک آیا بندہ سیاہ لباس میں موس کا قور ہے سارا اور اس نے ڈاکو کا سر اتار کے وہ پھینکا جانے لگا تو میں نے پوچھا کون ہو تو کہنے لگے عبداللہ بن مسعود مجھے پہچانا نہیں عبداللہ بن مسعود مجھے پہچانا نہیں کہا میں جبریل ہوتری مدد کرنے آیا جبریل ہوتری مدد کروں مومن کامل ہو تو اللہ تعالیٰ مدد کے لئے فرشتے بھیج دیتا اللہ تعالیٰ مدد کے لئے فرشتے بھیج دیتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا ہے یہ دیکھیں فرمایا تم میرے معبوب کے سچے غلام ہو جاؤ میں آسمان سے فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیجوں فرمایا میں تمہاری تعیید روح امین سے کرواؤں یہاں پہ بات ختم نہیں فرمایا ایسے خوبصورت باغات دوں گا ان کے نیچے نہرے بہ رہی ہوں یہ خیال بنا رہے ہیں یہ خیال بنا رہے ہیں کہ ہم موڈرن سٹی بنائیں فرمایا میں پیسے ہی نا تو اللہ تعالیٰ نے موڈرن سٹی کا کانسپٹ دیا یہ دوکھا نہیں ہے یہ لارا بھی نہیں ہے یہ حقیقت ہے یہ کیا ہے حقیقت ہے فرمایا کہ میں ایسی جنتے ایسے باغ دوں گا جن کے نیچے سے نہرے بہتی ہوں گے اور یہ دن دو دن کی بات نہیں ہے دن دو دن کی بات ہے خالدین فیہا خالدین ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہ گے اور پھر ایک اور خوشکبری سنا دی تو میں رضی اللہ عنہم وردو عنہم جب یہ مقام مل جائے گا حضور کی محبت سے تو فرمایا جب اس مقام پہ بندہ بیٹھا ہوا ہوگا تو وہ منظر یہ ہوگا کہ بندہ اللہ سے راضی ہوگا اللہ بندے سے راضی ہوگا یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بیعت فرمایا یہ اللہ کی جماعت ہے پوری دنیا میں دو ہی جماعتیں ہیں حضب اللہ اور حضب الشیطان اگر کوئی اللہ کے ذکر سے غافل ہے تو قرآن کہہ رہا ہے وہ حضب الشیطان ہے اور اگر کوئی اللہ کے ذکر میں مصروف ہے چاہے وہ کسی کیفیت میں ہے تو فرمایا یہ حضب اللہ ہے یہ اللہ کی جماعت ہے پھر آخر میں بڑا پیارا سا ایک اور جملہ فرمایا فرمایا اللہ اور اللہ تعالیٰ علاہ تب فرماتا ہے جب اس نے یہ حکم ارشاد فرمانا ہو کہ لوگوں یہ جو میں بات بیان کرنے لگا غورنا سننا توجہ کرو بھئی توجہ اٹینشن ادھر ادھر نہیں بات کرنی ادھر غور نہیں کرنا صرف میری بات سنو میں کیا کہہ رہا تو توجہ حالانکہ توجہ ہوتی ہے اللہ کی طرف لیکن پھر بھی واقع اور موقع کی مناسبت کو پیش نظر رکھتا ہے غور کرو میں کیا کہہ رہا فرمایا اِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کامیابی صرف اللہ کی جماعت کے لئے بس کامیابی کس کے لئے ہے اللہ کی جماعت کے لئے اور کسی کے لئے کامیابی کا دروازہ نہیں کھو یہ ہے اسلام کہ کہیں ہوں آپ آپ کے دل میں حضور کی محبت ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہو حضور پہ مر مٹنے کا جذبہ ہو اور یہی یہی یہ جو ہم پرانے زمانے میں گھروں میں اببا جی پڑھا کرتے تھے امیہ پڑھا کرتے تھے اب تو وہ ہم موڈرن ہو گئے نا جب موڈرن ہو گئے ہیں تو صبح اٹھو تھے ٹک ٹاک راتر اٹھو تھے ٹک ٹاک فلانے بھی لے تھے ٹک ٹاک فلانے بھی لے تھے ٹک ٹاک بدل گئے ہیں پہلی ماہ کہتی ہوتی تھی میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہ حضور جب میں سو ہوں تب بھی میں آپ کو یاد کر رہا ہوں جب میری آنکھ کھلے میں تب بھی آپ کو یاد کر رہا ہوں کہ ہر لمحہ میرا آپ کی یاد میں گزر غازی صاحب کی بھلا ایک دن کہنے لگے کہ کوئی معاملہ ہوا تو ایک بندے نے کہا تو سی میں نو اینجنی لاغ دے فرمایا تُو کی گل کی تھی یعنی یہ ہمارے مسلمانوں کے خون کے اندر شامل ہے ہمارے جو ہمارے بلڈ میں کتنے سل ہوتے ہیں آپ کو پتہ پتہ ہے تین سل ہوتے ہیں دو میڈیکل سائنس کہتے ہیں ایک ایمان کہتا ایک ہوتے ہیں وائٹ سل کتنے ہوتے ہیں وائٹ سل اور جب وائٹ سل کم ہو تو انسان بیمار ہو جاتا ہے کہتے ہیں ڈنگی ہو گیا ڈنگی جناب وائٹ سل کم کر دیتا ہے ایک سو پچاس سے نیچے لے آتا ہے آتے 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 تو نقصان ہو جاتا ہے کہتے ہیں اس کو جوس پلاو تاکہ اس کے وائٹ سل بڑھے ایک ہوتے ہیں وائٹ سل ایک ہوتے ہیں ریڈ سل اب ان وائٹ اور ریڈ سلوں کو جو آپس میں ملاتا ہے اس خلیوں کو کہتے ہیں نعمان اس کو کیا کہتے ہیں اس خلیے کو کیا کہتے ہیں نعمان یہ عربی میں اس کا نام ہے اور تاریخ اسلام میں شریعت اسلامیہ کو فقہ کے ساتھ جس نے ملایا اس کا نام ہے نعمان بن ثابت المعروف امام ابو حنیفہ رضی اللہ وہ ہے نعمان جو ریڈ اور وائٹ کو آپس میں ملاتا ہے جو ریڈ اور وائٹ کو آپس میں اور یہ جو نعمان ہے اس کو کہتے ہیں محبت رسول یہ جو تیسرا سل ہے جو دونوں کے درمیان میں ان کو باند کے کھڑا ہے یہ خون کے اندر وہ گھرتی ہے ماں کی اور باپ کی جو محبت رسول کے ساتھ پیدا ہوتی ہے اور مومین کے جذبہ ایمان کو جب حضور کی بات ہونا تو ایسے ہی اپنے بازو اوپر کر میں بتا دیتا ہوں ایسے ہی اپنے بازو اوپر کر کے جب حضور کا ذکر ہو تو دیکھنا چاہیے میرے لوکنڈے کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں اگر جسم میں بات کرتے ہوئے عب رسول کے ساتھ لوکنڈے کھڑے ہو جائیں تو سمجھ لو ایمان کی ابھی حرارت میرے اندر باقی ہے اس لیے میں یہ بات اس لیے کرتا ہوں بڑے دعوے کے ساتھ کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ حضرت سیدنا عناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والے مرد عمر بن خطاب کے نور ایمان کی شما سے پیدا کیے گئے اور حضرت عمر جب حضور کا ذکر کرتے تھے تو لکنڈے کھڑے ہو جاتے تھے جس مومن کے بازو میں بال کھڑے نہ ہو تو اس کو سمجھ لینا چاہیے غیرت ایمانی ختم ہو چکی ہو اگر کسی کا حضور کا ذکر سن کے اس کے جسم میں حرارت آ جائے کان اس کے گرم ہو جائے اس کے گال گرم ہو جائے اس کے خون میں تپش آ جائے تو سمجھ لو ایمان کی حرارت ابھی باقی ہے نارے تکبیر نارے ریسال نارے قطب نبوہ من صبر نبیہ من صبر نبیہ اللہ تعالی کیا فرما رہا ہے سنیں فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا اُرْسَلَّاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا فرمایا ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بیجا ہمارے بابای سرکار اس کا ترجمہ یہ کرتے ہوتے تھے شاہدہ حاضر و ناظر بنا کے بیجا خوشخبریاں سنانے والا بنا کے بیجا اور در سنانے والا یہی آیت بائیسوے سے پارے میں صورت احضاب میں بھی اس میں اللہ تعالیٰ کا و تعالیٰ نے یہ اس طرح بیان فرمایا فرمایا کہ اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بیجا خوشخبریاں سنانے والا بنا کے بیجا در سنانے والا بنا کے بیجا و داعین الاللہ بی ازنی اور اللہ کی طرف اسی کے حکم سے بنانے والا بنا کے بیجا و سراجم منیرہ اور چمکتا ہوا سورج بنا کے بیجا چمکتا ہوا منیر خود روشن ہوتا ہے اور دوسروں میں روشنی بانٹا ہے اس کو کہتے ہیں منیر سراجم منیرہ کہ ہم نے آپ کو روشنیاں بانٹنے والا نور بنا کے بیجا تفرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِ یہ آغازِ ایمان ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِ یہ آغازِ ایمان ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وَتُعَذِّرُو یہ نہیں کہا ایمان لاتے نماز شروع کرد اللہ اکبر فِرْخُلُوتِرُوا ساری رات یہ گیارہ سال کا درس ہے یہ جو آیت ہے یہ گیارہ سال کا درس ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُ وَتُوَقِّرُ فرمایا میرے معبوب کی عزت و توقیر کرو ایمان کے بعد اللہ کا سب سے پہلا مطالبہ ہے اللہ کا سب سے پہلا مطالبہ ہے اللہ کا سب سے پہلا مطالبہ ہے کہ میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کرو نماز نہیں چاہیے روزہ نہیں چاہیے حج نہیں چاہیے زکاة نہیں چاہیے صرف میرے معبوب کی تعظیم کرو جب تعظیم سے بھر جاؤ گیارہ سال بیٹ جائیں پھر سفرے میں راج کروایا فرمایا میرے معبوب آپ کے امتی آپ کی محبت میں ڈوب گئے غرق ہو گئے اب ان سے کہیں نماز پڑھیں گیارہ سال تک کوئی نماز نہیں تھی گیارہ سال تک کوئی نماز صرف ایک ہی بات تھی حب رسول حب رسول حب رسول یہی درست تھا کہ مال بھی نیچھاور کر دو جان بھی نیچھاور کر دو اولاد بھی نیچھاور کر دو کس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ اور یہی اصل ایمان ہے آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز وہ بھی اثر جو سب سے عالی خطر کی ہے ثابت ہوا مولا علی نے عبادت چھوڑ دی کیس پر حضور کے آرام پر کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائے کہیں حضور کا آرام خراب نہ ہو جائے تو میں نے ایسے ایمان کو کیا کرنا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رہت ہی نہیں پہنچا سکا مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز وہ بھی اثر جو سب سے عالی خطر کی ہے تو ثابت ہوا تو ثابت ہوا تو ثابت ہوا جملہ فرائض فروح ہیں اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے فرمایا لوگو سنو نماز الہدہ روزہ الہدہ حج الہدہ زکاة الہدہ یہ سب بعد میں ہے پہلے رسول اللہ کی محبت ہے مومنوں کے دلوں میں یہ بات راسک کر دو زمین میں رہے پاکستان میں رہے پاکستان سے باہر رہے جامرزی رہے جب ان کا سینہ چیرا جائے تو محبت رسول نکلے پھر کامیابی ہے پھر مسلمان کامیاب اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کا فام عطا فرمائے اور ہر شہر سے بڑھ کر حضور سے محبت کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ